بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینئر سائنٹسٹ اگرانومی ایوگل سرچ فیصلہ بود ناظرین اس ویڈیو کلپ میں یہ بتاؤں کہ امائنو ایسڈ کیا ہیں اور یہ سستی قسم کے اچھی کوالٹی کے امائنو ایسڈ جو ہے نا کم قیمت کے ساتھ وہ کہاں سے ملتے ہیں دیکھیں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ امائنو ایسڈ جو ہے نا یہ تیار شدہ لامیاتی ترشے ہی ہیں خوراک ہی ہے جو پودوں کی خوراک ہے پودوں کے اندر بھی جب ہم کھادیں ڈالتے ہیں این پی کے ڈالتے ہیں یا کوئی بھی فلڈ کرتے ہیں یا سپریہ کرتے ہیں ان سے پودے خود قدرتی طور پر امائنو ایسڈ تیار کرتے ہیں اس لئے جین کھیتوں کو گندم کے جین کھیتوں میں متوازن خوراک ڈالی گئی ہے وہاں پر اضافی طور پر امائنو ایسڈ سپریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب کمپنیوں نے لگا لیا ہوا ہے کہ بس یہ پروڈکشن ٹکنالوجی کا حصہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں آپ متوازن خوراک ڈالتے ہیں تو پھر تو اضافی طور پر ڈالنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب کھادیں ڈالتے ہیں تو پودے ان کھادوں سے پہلے مرحلے میں گلوکوز پھر امائنو ایسڈ اور بعد میں فیٹی ایسڈ بناتے ہیں تو اب مختلف کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ ادھر اکپری منڈی سے ہی لے کے جو چائنہ سے بڑے بڑے امپورٹر پڑے ہوئے ہیں اکپری منڈی وہاں سے لے کے یہ خود ان کو پیک کر کے سچ بھی مارکٹنگ کرتے ہیں بعض اس کو انریچ بھی کرتے ہیں اس کے اندر سی ویڈ ایکسٹیکٹ ملا لیا این پی کے یا مایکرو نیوٹرینٹس بھی ملا لیتے ہیں جو تو سادہ امائنو ایسڈ ہے نا وہ مثال اس کی اضافیان بڑی مشہور اس کے اندر بارہ چودہ یا سولہ کے قریب امائنو ایسڈ میرے آٹھ سو ہزار روپے کی ہے یہی چیز اگر اکپری منڈی سے میں ابھی آپ کو رابطہ نمبر بھی بتاتا ہوں یہ شمار لوگ ہیں ایک دو نمبر میں دے دیتا ہوں جو کہ اماندار تاجر ہیں ان سے آپ آدھی قیمت پر لے سکتے ہیں آپ کو گھر بیٹھے وہ سپلائی کر سکتے ہیں تو اہم امائنو ایسڈ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں امائنو ایکس ہے ٹیکامنم ایکس ہے جعفر ایگروز کی ایزا پیان ہے حق اور علائے وغیرہ یہ بلکہ میں ارد کروں کہ جتنے کامپنیاں ہیں اتنے ہی امائنو ایسڈ وہ لے کہ ہر ایک کے پاس موجود ہیں اور میرا خیال ہے اسی فیصد جو کامپنیاں ان کے پاس ایک ہی چیز ہے نامختلف رکھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پانچ سو میل لیٹر سے لے کر ایک لیٹر تاک جو ہنا فی ایکر کے ساتھ سے یہ گندم میں یا دیگر فصلوں میں یہ سپریہ کیا جاتے ہیں ایک سے ایک مرتبہ بھی دو مرتبہ بھی یا تین مرتبہ تک سپریہ کرنے سے اس کی کمی تو کافی پوری ہو جاتی ہے خوراک کی کمی پوری ہو جاتی ہے دانہ موٹا ہوتا ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن یہ فلڈ بھی کیا جا سکتے ہیں جب فلڈ کرتے ہیں چار پانچ کلوگرام یا چار پانچ لیٹر اتنی مقدار میں یہ کرنا پڑتا تو مہنگا ہو جاتا ہے کام تو بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن مہنگا ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں میں ان اکبری منڈی کے چند ایک تاجروں کے نام نمبر بھی دوں گا تاکہ آپ ان سے فون پر بات کر کے میرے کئی بڑے بڑے کاشتکار ہیں جو ڈائریکٹ ان سے منگواتے ہیں اور انتہائی سیٹسفائیڈ ہیں یہ آپ کو مہنگے امانوی ایسٹ سے جو کمپنیاں سیل کرتی ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے